السلام علیکم ناظرین زلہ رہیم ویر خان جگہ کا نام جانپور اور روڈ کی حالت آپ دیکھنے آئے ہیں وہ اثرات کو یہاں پر سوپہ سہری کی ٹائم ہی پہنچے اب ہم پیس جا رہے ہیں فیصلہ باد رستے میں جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وہ بھی جانپور سے نکل گیا کیا ایل پی روڈ پر چڑھیں گے ترنڈا ممنپنا سے اتتا ہوئے موٹر پر چڑھیں گے ایم فور پر چڑھیں گے یہ جانپور ہے چھوٹا ساسٹوپ ہے پہنے فائیو تھے آو چلو چار پانچی کو یہ کیڑا کسا رکھے کسی لگے آو اتھر پیچھے نیڑ اڈرنا سی یہ سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں یہ کراچی کی طرف جاتی ہے لیکن ہم نے یہاں سے جاورٹرنل دے کے واپس انڈنا ہے صبح کی رستے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ڈیلمی ویڈیو نہیں بڑھنی میرے میں بڑا تکیہ ہم آج ہم واپس مٹ چکے ہیں ترنڈا محمد پناہ کی طرف لیکن صبح کے ٹائم ہے سوہ نو بجے کا ہم نے ناشتہ کرنے سو کزن بتا رہا کہ یہاں پہ ایک ہوتل ہے سپر چکڑالا کے نام سے تم پہلے ہوتل کو ٹونڈیں گے پھر وہاں پہ جو ناشتہ ماشتہ ماریں گے اور ناشتہ ماشتہ مار کے پھر ہم فیصلہ بات کے لئے نکلیں گے تقریباً پانچ گھنٹے کا ٹریول ہوں گا ہمارا باقی رستہ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت دکھاتے جائیں گے درمی ویڈیو بہت رمبی ہو جانی ہے ہم شکڑالا پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہوتل ہے اور کھانے کا کھا کہہ رہے ہیں مونکی ڈال ہے اور علو کے چپس ہیں ہم کہہ رہے ہیں آج ہی ہوتل کھولا ہے ایک کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہم ترینڈا ممنپنازم اڈروے پہ چڑ گئے یہ دیکھئے یہ ایم فائیو ہے ملتان تک ایم فائیو ہے ملتان کے بعد ایم فور ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک ایم تری کو چلی جاتی ہے اور جو اسلام آباد پھنڈی بھٹی ہیں کی دور پہنچ جاتی ہے اس کو ہم فور کہتے ہیں تو یہ ہے ابھی تک کی اپ ڈیٹ باقی ہے باقی جو ہے آپ کو بتاؤں گا ہم اس وقت علیپور اچھریف جو انٹرچینج ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جلاس پور پیر وادا انٹرچینج ہے وہ آتا ہے میں نے کہا انہیں انٹرچینج جائنو ہا دیئے ہیں یہ ہے عزیبور اچھریف احمد برشارکیاں یہ دیکھئے انٹرچینج پہا رہے ہیں بیچ میں باغ لگا ہوئے ہیں عاموں کا اور کسی کا گھر بھی ہے اور وہ انٹرچینج ہے وہ جو انٹرچینج ہے اب آسیا کے نال یہ آگے سروس ایری آ رہے ہیں اس کا نام ہے شریف سروس ایری آ ایک کلومیٹر کے بعد اور اس سروس ایری آ کے بعد یہاں سے تریابی ہے جس کا تریابی کہتے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ اس سروس ایری آ کے بعد یہ آر ایسٹ ایری آ کے بعد جو ہے وہ جو نیکس چاہے وہ ایٹی تری کلومیٹر یہاں سے دور ہے اگر آپ موٹر وی پر ٹریول کر رہے ہیں تو اپنی کم از کم پیٹرول وادی جو سوئی ہے اس پر خاص نظر رکھیں اور گرمیوں کا موسم ہے تو احتیاطاً جو ہے نا وہ اس پر بھی نظر رکھیں گا یہ دیکھئے یہ مسجد ہے یہاں پہ پیٹرول پمپ ہے گو والوں کا گو پیچھے ایک ہوتل سا بنا ہوا ہے وہ چھوٹی سی شاپس ہیں کچھ ابھی پوری طرح ڈیویلپ نہیں ہوا لیکن پھر بھی کافی ضرورت کی چیزیں جو ہے فوری ضرورت کی وہ تو مل سکتی ہیں یہاں سے شاپس وغیرہ بھی ہیں پیٹرول پمپ پے بتا نہیں آپ لوگوں کو کوئی دہات بھی دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملا کے نہیں دیکھیں پنجاب ہیں دہات عمومن ایسی ہوتے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے کچھ سیادہ بیک ورڈ ہے سینٹرل پنجاب میں اس سے ڈواز ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں ہمم گوٹھے سارے ہی شروع کر رہے ہیں پیس سے پسے اللہ پہ کے تیروں زہری جی کہہ لے پہرے ہیں ہی گوٹھی بنا نے دے موٹر پہرے ہیں وہ ہر گی کے پتانے ہیں وہ ہر گی کے پتانے ہیں وہ ہر گی کے پتانے ہیں خاص چیز جو میں نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ لوگوں نے تقریباً ہر گھر میں یا ہر دکان پہ جو ہے انہوں نے سولر پینلز رکھے ہوئے ہیں بیٹری والا سسٹم نہیں ہوگا لیکن دن میں ان کا گزارہ اچھا ہو جاتا ہوگا کم از کم لائٹ جو ہے جیسے لوڈ شیڈنگ ہے ویسے جو ہے وہ نہیں چلتا ہوگا سسٹم یہ دوش میں آب زیادہ ہے آپ زہری تھی کہا دے پرانا بیک ورڈ ایریا ہے تہل زیادہ ہی ہونی ہے لوڈ شیڈنگ بھی یہ ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے اس کو سرویس روڈ کہتے ہیں اور یہ سرویس روڈ تب بنی جب یہ موٹر پہ بند رہی تھی اس سے پہلے یہ سرویس روڈ انہوں نے بنائی تاکہ ان کی اپنی چیزوں کی جو ہے وہ عام دورف جو میٹیریل ہے وہ آسانی سے بہن جائے یہ ایک اور جو ہے وہ آگے انٹرچینج چھانگڑا پہاولپور پہلپور یہاں سے خیر دور ہے لیکن ظاہری سی بات ہے تو اس لیے اس کا نام لکھ دیا ہے اور یہ جو ہے وہ انٹرچینج ہے ایک نیچے اترنے والا اور دوسرا اوپر آنے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے دورے حسد لجا جاتا ہے ابھی ہم کوشش کر کے دورے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں پانی ہے اگر نہیں ہے یہاں سے جلال برپیر والا تیرہ کلومیٹر شجبات ففٹی وان ہرملدان ایٹی فور کلومیٹر چوراسی کلومیٹر بند ہے بند یہ بھی میں من نہیں پاتا گیس دارے ہی تریا پوار کرنے لگا یہ ایک نئی سی چیز میں نے دیکھی یہ یلو سی پائپ لائن آپ کو نظر آرہی ہے یہ تریا کو کرس کر رہی ہے میرا خیال ہے یہاں تو گیس کی ہے اور یہاں پیٹرول کی ہے تو ان دونوں میں کسی ایک چیز کی جو ایک پائپ لائن ہے اور یہ جس ایریا سے ہم گزر رہے ہیں یہ دریا ستلچ کا ایریا ہے اس کا کیچمنٹ ایریا ہے پانی ہو تو لوگ باہر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پانی آپ کو نظر آرہا ہے اس میں جھیلی بنی ہوئی ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مچھلیاں بھی ملیں گی دریا کے اندر تو لوگوں نے اپنی فسلیں لگائیں یہ ساری کپاس کی کاشت ہے اور پھر کہتے ہیں فلڈ آگیا ہے تو ہماری فسلیں اجڑی جب اب دریا کے اندر فسلیں لگائیں گے تو اس نے اجڑنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا سٹیشن ہے وہاں سے دریا کے اوپر سے ہے یہاں سے پھر زمین کے اندر یہ پائپ لائن چلی جاتی ہے یہ یہ صاحب یہ حالات و واقعات ہیں اب آگے جلال پر پیروز آئے گا تو پھر آپ کو وہاں سے آگے دے کے چھلیں گے موٹر و اے کمپلیٹ ہوئی ہے مراد سعید کے دور میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترکت لگے ہوگا یہ تو اس کے نیم کے درکت ہیں جو کہ ویسے فضاء کے لئے انوائرمنٹ کے لئے بھی بہت اچھ ہیں لیکن مختلف قسم کے درکت جو ہے یہ ترکت آپ کو لگے ہوگے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے کل کو جب بڑے ہوں گے تو زہری سی بات ہے انوائرمنٹ پر اس سے بھی کافی فرق پڑے گا یہ بہت اچھی چیز یہ یہ لو دران جلال پر پیر والا انٹرچینج ہے جلال پر پیر والا ٹول پلا گا اور یہ اس سائٹ پہ دوسرا پارٹ اس کا اور ہم اپنے سفر پہ کام دیں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے جو ہے اپنے گھروں کے اوپر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں سولر بلیٹس یہ علاقہ بیسیکلی عام خجور کپاس اور جہانگیر ترین کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے اثر ویز اور کوئی خاص نہیں ہے اس حراکے میں کچھ لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اور ایک اور وہ بند ہے جس نے بھی پارٹی چینج کی ہے میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا ہے وہ بھی اسی ہلکے اسی ہلکے کا ایمین نی اجاز سے ہم گزر رہے ہیں جو فاورڈ بلاک میں ہے اور اب اس ہمبلی میں بیٹھتا ہے جو جس نے خان سب کا ساتھ چھوڑا ہے اور جہانگی ترین بھی یہ جس چکلو درہا ہم تو جہانگی ترین بھی یہیں سے بلانگ کرتے ہیں سو دیکھ رہے جیئے مشجہ بات کی ادھے وال انٹرچینج موٹرو ویگا وہ کروس کر رہے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے تو سارے ہی جو ہے وہ اسی سٹائل کے بلیوں میں انٹرچینج یہ جو ایم فائی والے ہیں ایم فور والے اور طرح کے ہیں ایم تری والے اور طرح کے ہیں اور ایم وان اور ایم دو کے اور طرح کے ہیں شجہ بات یہاں سے پاس ہے گیلے وال تھوڑا سے دور ہے اور اب یہاں سے ملتان 31 کلومیٹر فیصلہ بات دو سو ساٹھ کلومیٹر لاہور تین سو پچپن کلومیٹر نہیں کہ ہمارا بھی دو سو ساٹھ کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ایڈ ہاف ہاتھ تقریبا ڈھینڈے کے سفر ہمارا جو ہے وہ لازمی باقی ہے اچھا ایسا ہے کہ اب ہم ملتان والا جو سروے سینی ہے ملتان شہر سے پہلے ہے جب ہم کرچی کی طرف سے ملتان کی طرف جائیں تو اس سے پہلے جو سروے سینی آتا ہے ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ اتنا زیادہ ڈویلپ نہیں ہے جتنا وہ شریف والا تھا لیکن یہ ہے کہ کچھ فسیلٹیز آویلیبل ہیں شاپ سوٹی ہیں سی مارٹ وغیرہ ریسٹورنٹ ہیں کھانے پیلی کی چیزیں مل جائیں گی پٹرول پمپ ابھی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ لگے ہیں یہ دیکھئے خالی ہے یہ دونوں سایڈ ہوگی ہے یہ شرح لیکن بیلڈنگز وغیرہ بن گئی ہیں اور یہ ساتھ ہموں کے باغات اور آپ کو آم لٹکے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے درختوں پہ اگر میرے کیمرے کے لئے جتنی ہوئی تو یہ ہے اب ہم توورٹس ملتان جا رہے ہیں ملتان کے بے سیکردی تین انٹرچینج ہے ایک ملتان شجوا روڈ پہ ہے ایک ملتان باہولبور روڈ پہ ہے اور ایک ملتان بے ہڈی روڈ پہ ہے یہ کراس کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم ٹورٹس کانے والے نکل جائیں گے ملتان دس کلومیٹر فیصل آباد دو سوڑ تہریس کلومیٹر لاہور چپ تین سو چونتیس کلومیٹر ہم اب شیل شاہ شجوا ٹول پلازہ جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں اور اس سامنے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایم فائیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹول پلازہ کراس کرنے کے بعد اور ایم فور جو ہے وہ سچارٹ ہو جائے گی تو یہ جو ہے وہ ٹول پلازہ ہے یہاں پہ چینج ہو جائے گا ہمارا جو ہے موڈر وی کا نمبر ایم فائیو سے ہم ایم فور پہ جو ہے وہ چلے جائیں گے موسیقی